موسیقی سرکار اگر اسی پرکار کسانوں کے ہیتوں کا پورا خیال رکھتی ہو تو دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کا کسانوں کی آمدنی 2022 تک دگنی کرنے کا جو سپنا ہے وہے اوشیہ پورا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کیتھل پلپل سے نوین ملوترا کی یہ ریپورٹ جی ہاں آپ کو بتا دے کہ پردھان منتری نریندر موڈی دوبارہ کسانوں کے ہیتوں کے لیے چلائی گئی انیک لابکاری یوزنائوں کا کسان بھرپور لاب اٹھا رہے ہیں اور بہت خوش ہیں کسانوں کو لاب پہنچانے کے لیے موڈی سرکار نے جو کسان ہیتکاری یوزنائیں چلائی ہے ان میں کسانوں کی فصل کے اتپادن میں لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے جس کارن کسانوں کی آمدنی خوب بڑھنے لگی ہے اسی ویشے میں جلہ اوڈیان ادھکاری انشو لارن سے باتچیت کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ کسان ہیتیشی یوزنائوں سے جہاں کسانوں کے فصلوں کے اتپادن میں بڑھاوا مل رہا ہے وہیں کسانوں کو آمدنی بھی بڑھ رہی ہے انہوں نے کہا کہ کندر میں جب سے نرندر موڈی پردھان منتری بنے ہیں کسانوں کو یہاں فائدہ تھا اور انہوں نے یہاں وائدہ بھی کیا تھا کہ یہاں انہیکوں کسان ہیتیشی یوزنائیں شروع کریں گے جس سے ورس دو ہزار بائیس تک کسانوں کی آمدنی کو دگنا کیا جا سکے گا انہوں نے کہا کہ کندر اور پردیش شرکار دوارہ جس پرکار کسانوں کے لا پہنچانے کے لیے لاپکاری یوزنائیں شروع کی جا رہے ہیں اس سے دکھائی دینے لگا ہے کہ ورس دو ہزار بائیس تک کسانوں کا سپنا جرور پورا ہوگا وہیں ہم نے کتھل جلا کے پرکتی سل کسان سودھیر کمار سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ دیش کے پردھان منتری واسطہ میں کسان ہیتیشی ہیں نرندر موڈی دوارہ کسانوں کے ہیت کے لیے شروع کی گئی انیک یوزنائوں کا حامنی بھی لاپ اٹھایا اور کسان بھی لاپ اٹھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کسانوں کو لاپ اونچانے کے لیے یوزناؤں کے تحت کسانوں کو بھاری سبسیڈی مل رہی ہے جس سے کسان بہت رہت محسوس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کسانوں کا فصل بیما یوزنہ ایک بہترین یوزنہ ہے مٹی کی جانچ کا کارڈ بننا یہ بھی ایک یوزنہ ہے کریشی اپکرن ویترن یوزنہ کریشی سنچائی یوزنہ سہیت انیک کئی کسان ہیتیشی یوزنائی شروع کی گئی ہے جس سے یوزناؤں کا کسان بھرپور لاپ اٹھا رہے ہیں اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے آپ کیتھل سے یہ خاص رپورٹ سر میرا نام صدیر کمار ہے میں کیتھل ڈیسٹک ہریانہ گاؤں جلانی کھیڑا سے پرکتی جل کسانوں میں تو سر میں نے یہ موڈی جی کی جو سوچ تھی ان کا میں نے باسن سنا دو تین بار میرے دماغ میں آیا میں نے دیکھا انہوں نے بولا تھا ونڈرو مور کرو تو میں نے اسی دن سوچ لیا جی موڈی جی کی جو سوچ ہے وہ کسانوں کے پرتی بڑی اچھی سوچ ہے بڑی آگے کی سوچ ہے بڑی آگے لے جانے کی سوچ ہے تو ہمارے یہاں جیسے پانی کی کمی ہے یہاں پہ ہماری جمین اچھی نہیں ہے تو ہمیں ڈریپے لگاتے ہیں تو میں نے ان کی سوچ سے میرے پاس پندر اکڑ جمین ہے سات اکڑ میں میں نے شروع کیا ہے سر میں نے اس میں تین اکڑ میں مروض لگایا ہے ایک اکڑ میں نمبو لگایا ہے اور باقی میں ویجی ٹیبل کرتا ہوں ایک اکڑ میں میں نے نیٹ آس پولی آس لگایا ہے ارگینک جو ہے وہ سر میں پورا مطلب کہ اس کے اوپر ہے سر نریندر موڈی جی نے تو کہا تھا دو گونہ اگر ان کی اگر سوچ پہ چلیں گے کسان تو کسان کی جو آمدنی ہے نا پانچ سے آٹھ دس گونہ ہو جائے گی سر میں کریسی ویجان کے اندر میں گیا تھا تو ڈاکٹر سے میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب میں باغ لگانا چاہتا ہوں اور ایسے ایسے میں نے مٹی چیک کروانی ہے وہ کہتے ہیں بھئی کہاں سے ہے کلیت سے انسر ہے کلیت کا تو نہ تو پانی اچھا ہے اور نہ ہی وہاں کا زمین اچھی ہے نہ تو وہاں پہ ویجی ٹیبل ہوگی اور نہ وہاں پہ کوئی باغ ہوگا تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو اسی ٹیم چیلنج کر دیا ڈاکٹر صاحب میں وہاں پہ پیدا کرکے دکھاؤں گا تو میں نے ان کو بولا گی جب ہمارے فروٹ لگیں گے اور ہماری سبجی جب تیار ہو جائے گی ہم آپ کو بولائیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے تو سر اس دن سے مجھے آنا مجھے دماغ میں لگن ہوگی پیدا کرنا ہے بلکل سر بہت اچھا اگر ان کے کہنے پہ چلے گا بلکل سر نریندر موتی جی کی جو نریندر موتی جی کی جو یوجنہ ہی ہے وہ وردان ہے کسانوں کے لیے کسان اس میں بڑا سفل ہو جائے گا بڑا کامیاب ہوگا اگر ان کی یوجنہوں پہ چلا تو لیکن سر دھیرے دھیرے بہت سے لوگ زیادہ لوگیں آنے لگے ابھی ویجی ٹیبل پہ اور فروٹس پہ ہماری جو درتی ماتا ہے اس کے ساتھ نائنساپ ہی تھی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ڈالنا کیا ہم تو ایسی پڑوسی نے دو کٹے یوریا کے ڈال دیئے میں تین کٹے ڈالوں گا اس نے دو ڈی اپی کے ڈال دیئے میں چار ڈالوں گا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم ہماری انپڑتا ہماری اگیانتا ہم موتیج نے کیا کیا ہے ہر چار پانچ گاؤں کے اوپر ایک کلسٹر بنایا ہے سر کلسٹر میں ہمارا وہاں پہ سوائل ہیلتھ کارڈ بنے گا جیسے ہمارا سوائل ہیلتھ کارڈ بنتا ہے ایسے ہی زمین کا سوائل ہیلتھ کارڈ بنے گا اس میں مٹی کی جہانچ ہوگی ہماری مٹی کو کس چیز کی جورت ہے پوٹاس کی جورت ہے نائٹروزن کی جورت ہے فاسپوس کی جورت ہے یا کلسیم کی جورت ہے اسی حساب سے ہم دیں گے ہمارا کھرچہ بھی کم ہوگا کسان کی آمدنی بڑھے گی تو اسے فسل بھی اچھی ہوگی اور ہماری زمین بھی بچ جائے گی اور ہم ان کو یہ گفٹ دیں گے